بچہ تروے یوم آزادی کے موقع پر بھوانی نگر طلاب کٹا علاقے میں یوم آزادی تقریب کا انہیخات کیا گیا مجلس بچو تحریک کے ترجمان عمرد اللہ خان خالد دے جشنے یوم آزادی میں حصہ لیا اور پرچم کشائے کی بھوانی نگر پولیس ٹیشن احسائی دامدر مخامی لیڈران سید حاجی علمہ مشایخین نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی اور ایک بیگم بزار کی ایک بہت بڑی شخصیت ترے باسخہ اور دیگر ایسے تقریباً تین ہزار لوگوں کو تلنگانہ اور ہیدر آباد کی سرزمین پر انگلیزوں نے شہید کیا آج ان کو بھول جا رہے ہیں ترے باسخہ کا جب انکاؤنٹر کیا گیا کسی جنگل میں ان کو گرفتار کر کے ان کا انکاؤنٹر کر کے اس جنگل آدی لعباد کے جنگل سے ان کی باڈی کو ان کی لاش کو گاڑی کو بن کے ہیدر آباد تک لائے گیا روڈ سے گھسٹتے ہوئے اور اب جو ریسیڈنسی تھی جہاں پر کوٹھی پہ وومنس کالیج ہے گانی میڈیکل کالیج کا گیٹ ہے وہاں پر ریسیڈنسی کی گیٹ پر ترے باسخہ کی لاش کو ایک ہفتے تک لٹکایا گیا آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں ویسے شخص کو اگر کیسی آر صاحب آوائٹ کر رہی مولوی علاؤدین کو آوائٹ کر رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ کیسی آر بھی موڈی اور یوگی کے نقشے خدم پر ہے تو ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ جو یہ پورا سال تمام جشن منایا جا رہا ہے اس کے اندر مسلمانوں کے رول کو آگے لانا چاہیے اور بڑے حیرت کی بات ہے کہ اردو is the second language تلنگانے کی second language اردو ہے یوم آزادی کا جشن ہو رہا ہے تلنگانے میں ایک بھی پامپلیٹ ایک بھی پوسٹر اردو میں نہیں ہے ہمارے سیاسی قائدین ہمارے علماء مشایخین جنہوں نے کیسی آر کی تحید کی آج کہاں پر ہے یہ لوگ میں پوچھنا چاہنا ہو دیکھئے ساپ آج ہم جو ہے پچیتر ماہ سال مکمل کیے ہیں یوم آزادی کے لیے آزادی ہو کر ہندوستان میں اور سارے ملک میں ایک جشن کا محول ہے چاہے وہ ہندوستان کا کوئی بھی اسٹیٹ رہو تلنگانہ رہو مہاراشتر رہو کرناٹکہ رہو ہم جو ہے یوم آزادی کا جشن منا رہے ہیں دوسری طرف یہ ہے کہ تلنگانے میں بھی یوم آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے آٹھ اگست سے لے کر باویس اگست تک ایک سپیشل پروگرامز رکھے گئے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے میں استقبال کرتا ہوں کہ تلنگانے میں بھی یوم آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو مرکز میں ہو رہا ڈی اے گورنمنٹ میں کیا ہو رہا ہے وہاں پر بی جے پی ہے آر ایس ایس بی ہے وہاں پر وہاں پر یوم آزادی کے جشن میں پچیتر وان سالہ جشن میں پورے مسلم مسلم فریڈم فائٹرز کو اوائٹ کیا گیا ٹوٹلی آپ لیکن افسوس کی بات ہے کہ تلنگانے میں بھی جو ہے ایک بھی مسلمان کی پورے تلنگانے میں فریڈم فائٹرز کے بڑے بڑے فوٹوز لگائے گئے پیپروں میں ایڈز دیا جا رہا ہے لیکن تلنگانہ ہیدر آباد کی ایک طویل تاریخ رہی ہیدر آباد میں جو یوم آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف میں بولی ہے یا نظام کے خلاف میں بولی ہے جو مہم چلائی گئی سارا ہندوستان ہیدر آباد کی مثال دیتا ہے لیکن تلنگانے کے چیف منسٹر کیسی آر صاحب ایک بھی مسلمان کا فوسٹر نہیں جو گورنمنٹ سے ایڈ ریلیز ہو رہا ہے اس میں ایک بھی مسلمان کی فوٹو نہیں نام و نشان نہیں ہے تو آپ بتلائیے کہ کرناٹکا میں ٹیپو سلطان کی فوٹو نہیں ہے وہاں پر بی جے پی کی گورنمنٹ میں مان سکتا ہو کہ بی جے پی مسلمانوں کی کھلی دشمن ہے اگر یہ کام آپ فرض کریے اتر پردیش میں کیا جا رہا ہے تو میں مان سکتا ہوں کہ اتر پردیش میں بی جے پی کی سرکار ہے مسلمانوں کی دشمن ہے لیکن یہ کام تلنگانے میں کیا جا رہا ہے جہاں پر کیسی آر کو ایک سیکولر چیف منیسٹر خرار دیا جاتا ہے اور کہ ہمارے علماء مشایخین ہمارے سیاسی قائدین دو ہزار اٹھارہ میں دو ہزار ونیس میں کیسی آر کو سیکولر چیف منیسٹر بول کر اوڑ دیئے آپ دیکھئے تیلنگانے کی ایک بڑی تاریخ رہی حیدر آباد کے جو مکہ مسجد تاریخی مکہ مسجد کے جو امام مولوی علاودین جن کا تعلق نلگنڈے سے تھا مکہ مسجد میں مکہ مسجد سے جو ہے دامن سے صدایں بلند کیا تھا اور یوم آزادی کے لیے نعرہ لگایا تھا اور اسی مولوی علاودین